ہیلو ایوریون ہر ٹیسٹ کے لیے انتہاہی اہم جی کے ایم سی کیوز رسکس کریں گے اس ویڈیو لیکچر میں بہت ہی اہم ویڈیو لیکچر ہے انٹر کلاس بھی دیکھئے گا فرس کچل 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 اس طرح سے ہے تاج محل آئیونسکو ورلڈ ہیرٹیج سائٹ وز بیلڈ بائی وچ مغل ایمپرر سو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ شاہ جہان ہے شاہ جہان نے تاج محل کو جو ہے تعمیر کروایا تھا مغل ایمپرر تھے اور اس کا جو کنسٹرکشن کا کام کمپلیٹ ہوا تھا وہ سولہ سو سنٹالیس میں ہوا تھا اور یہ منتاز محل کی یاد میں منایا گیا تھا جو کہ آگرہ ایک سٹی ہے انڈیا میں اور آگرہ میں انڈیا میں یہ لوکیٹڈ ہے تاج محل اور یہ ورلڈ ہیرٹیج سائٹ ہے پاپولیشن کے حوالے سے یو ایس اے کی جو سب سے بڑی ریاست ہے وہ کلیفورنیا ہے یعنی آبادی کے حوالے سے اگر ہم ایریا کے حوالے سے بات کریں تو الاسکا سب سے بڑی ریاست ہے اور یو ایس اے میں پچاس ٹوٹل ریاستیں ہیں کشگار is situated in کشگار جو ہے ایک سٹی ہے جو کہ چائنہ میں لوکیٹڈ ہے چائنہ اس کا کریکٹ آنسر ہے دنیا کا سب سے بڑا جو گلیشئر ہے وہ کونسا ہے وہ لیمبرٹ گلیشئر ہے جو کہ ایسٹ انڈارک ٹیکہ میں لوکیٹڈ ہے یہ کوششن آپ کے لیے ہے اس کانسر ضرور دیجئے گا what is the national game of turkey turkey کا national game shooting off ہے یا پھر کوئی اور ہے یہ آپ ضرور بتائیے گا کومنٹ سیکشن میں what is the currency of japan japan کی بات کریں تو اس کی currency کا نام ین ہے اور japan ایک آئی لینڈ کنٹری ہے جو کہ ایسٹ ایشیا میں لوکیٹڈ ہے اس کا جو capital ہے وہ ٹوکیو ہے the largest country in the world by area area کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا جو کنٹری ہے وہ رشیہ ہے اور population کے حوالے سے دنیا کا سب سے بڑا کنٹری چائنہ ہے the longest river in europe is europe کا جو سب سے لمبا جو river ہے وہ والگا river ہے والگا river اس کا کریکٹ آنسر ہے چھوٹی سریکویسٹے کے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اس طرح کی ویڈیوز ہم بناتے رہتے ہیں world post office day is observed on which date world post office day 9 اکتوبر کو observe کیا جاتا ہے 9 اکتوبر اس کا کریکٹ آنسر ہے afp is the news agency of which country afp جو ہے یہ فرانس کی news agency ہے فرانس اس کا کریکٹ آنسر ہے اور نیٹو کس قسم کا الائنس ہے سو یہ جو ہے military alliance ہے اور دنیا کا سب سے بڑا فوجی اتحاد ہے نیٹو اگر ہم نیٹو کی بات کریں تو نیٹو stands for north atlantic treaty organization جسے 4 اپریل 1949 کو establish کیا گیا تھا اس کا ہرکورٹر برسلس بیل جی ایم میں located ہے which US landmark is situated in new york called statue of سو اسے کیا کہتے ہیں statue of liberty کہتے ہیں مجسمہ آزادی جو کہ نیو یارک میں situated ہے یہ question آپ کے لئے ہے answer اس کا ضرور دیجئے گا which is the largest library of the world so congress a library and archives canada ہے یہ آپ comment section میں ضرور بتائیے گا which river passes through maximum number of country so danube اس کا correct answer ہے یہ قریب 10 ممالک سے گزرتا ہے danube river currency of denmark denmark کی اگر ہم بات کریں تو اس کا danish crown اس کی currency ہے copenhagen اس کا capital ہے اور یہ بھی یورپ کا ایک ایمپورٹنٹ کنٹری ہے cci stands for cci کا جو full farm ہے وہ ہے council of common interests the capital of canada is canada جن کو nobel prize ملا ہے ایک تو ڈاکٹر عدل سلام تھے اور دوسری ہماری تھی ملالا یوسیف ضائی loam is the capital of which country loam is the capital of togo togo جو کہ west african country ہے ایک اس کا جو capital ہے وہ loam ہے اور togo کا جو currency ہے وہ frank ہے ringgit is the currency of which country ringgit کہ اگر ہم بات کریں تو یہ ملیشیا کا جو ہے وہ currency ہے اور ملیشیا کا جو capital ہے وہ kuala lumpur ہے the name of parliament of narve is narve کی جو parliament ہے اس کا نام starting ہے starting اس کا correct answer ہے narve بھی یورپ کا ایک ایمپورٹنٹ کنٹری ہے اور اس کا جو capital ہے وہ اسلو ہے the parliament of israel is israel کی parliament کا نام نیسٹ ہے نیسٹ اس کا correct answer ہے اور اسرائیل کی currency کا نام شیکیل ہے نیلسن منڈیلا was the former leader of which country so نیلسن منڈیلا جو تھے یہ south african country سے belong کرتے تھے اور یہ 5 دسمبر 2013 کو انتقال کر گئے nobel prize بھی انہیں ملا تھا اور 27 سال انہوں نے جیل کاٹی تھی اور یہ south african کے first black president بنے تھے سیاہ فارم صدر بنے تھے اور نیلسن منڈیلا day 18 july کو celebrate کیا جاتا ہے the city of golden temple is city of golden temple جو ہے یہ امریت سر میں located ہے امریت سر اس کا correct answer ہے کرسٹیانا جارجیوہ became the head of international monetary fund IMF in October 2019 she belongs to which country so یہ کس country سے belong کرتی ہے so یہ بلگاریا سے belong کرتی ہے یہ کرسٹیانا جارجیوہ ہے یہ IMF کی head ہیں currently اور یہ بلگاریا سے belong کرتی ہے اور یہ بنی تھی اکتوبر 2019 کو the capital of russia is russia کا جو capital ہے وہ ماسکو ہے ماسکو اس کا correct answer ہے permanent members of UN security council are UN security council کے جو پانچ permanent members جو ہیں وہ پانچ ہیں اور دس non permanent members ہیں اور جو non permanent members ہیں انہیں دو سال کے لیے select کیا جاتا ہے permanent members میں فرانس چائنہ یوکے یو ایسے رشیا شامل ہیں international peace day امن کا عالمی دن کب celebrate کیا جاتا ہے so یہ 21 ستمبر کو celebrate کیا جاتا ہے امن کا عالمی دن سنگاپور was separated from which country so سنگاپور کو 1965 میں ملیشیا سے الہدہ کیا گیا تھا اور یہ آزاد ملک بنا تھا ملیشیا اس کا correct answer ہے link description میں موجود ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو اس طرح آپ کے سامنے open ہو جائے گا یہاں آپ کو gk کے اس طرح کے mcqs مل جائیں گے جہاں سے آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں پی ڈیا بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت اچھی ویڈ سائٹ ہے آپ اس ویڈ سائٹ کو ضرور ویزٹ کریں انشاءاللہ یہاں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا یہاں آپ اپنا ٹیسٹ بھی لے سکتے ہیں اور پی ڈیا وغیرہ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو like and share ضرور کریں thanks for watching till then دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ